اللہ علیکم آج کے بلک آغاز کرتے ہیں یہ جی ابھی ناشتہ کر رہے ہیں اور ناشتہ بھی بڑا مزیک ہے اور بغیر چینی کے چائے کا کپ ہے ایک چھوٹا سا بسکٹ ہے اور ساتھ دو ایکس وائلڈ ایک ہیں تو جتنا میں بلکہ یہ جو بریڈ ہے اور سیریلز اور یہ چیزیں وائٹ کرتی ہوں بس میرا یہی بریک فاسٹ ہے تو بس تھوڑے دیر میں ملتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اپنی روز کی روٹین میرے ساتھ بنے جی اسلام علیکم آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں اس وقت صبح کے نو بچ کے بیس منٹ ٹو میں میں اور ایز ریجول ہماری روٹین شروع ہو گئی ہے اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹک ٹاک صبح صبح کے ٹائم بھی جو ہے نا تیار ہو کے اور مو صاف کر کے نکلنا ایک بہت بڑی مہارت ہے سوتے سوتے نکلنا پڑتا ہے سم ٹائم نائن اپ لک سم ٹائم سوری آہ تلابہ چل رہی ہے اور صبح کے ٹائم شام کے ٹائم آہ بس یہ گاڑی میں ہمارا سفر گزرتا ہے ایک ٹانگ ہماری کچن میں اور ایک ٹانگ ہماری روڈ پہ اور اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے یہی ڈیوٹیز ہیں اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے کوئی کام نہیں ہے یا وہ بچوں کے ساتھ وہ اتنا زیادہ انٹریکٹ نہیں کرتے یا بچوں کے زیادہ کام کرتے ہیں لیکن کئی لوگ نہیں کرتے کئی لوگ بچوں کی ڈیوٹیز نہیں لیتے تو لیکن یہ کہ میری جو ڈیوٹیز ہیں وہ بہت ہارڈ ہوتی ہیں آہ کیونکہ میں کام بھی کرتی ہوں گھر کا بھی باہر کا بھی سارے یہ مطلب یہاں کرتی ہیں زیادہ تر عورتیں لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بچے انڈیپینڈڈ ہو جائیں یا وہ اپنی اپنی گاڑیاں چلائیں لیکن ہمارے گھر میں تھوڑا سا مختلف محول ہیں تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ بچوں کو ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچے بھی چھوڑ ہو جائیں ضرورت کے حساب سے کرنا چاہیے یہ سب کچھ بچوں ہوتا ہے اور بچوں نے ایک دن سارا کچھ گاڑیاں چلانی ہے انڈیپینڈڈ ہونا ہے لیکن ٹائم ٹائم ٹو ٹائم اچھا لگتا ہے ٹائم سے پہلے اگر آپ انڈیپینڈڈ کر دو تو پھر وہ بہت پرابلم ہوتی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ملتے ہیں آپ سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں لانگری شاپ پہ آئیے ہیں اور یہ میں نے اپنا بلائنگ پیٹ ڈالا ہے دونے کے لیے کیونکہ اس کے لیے ہمیں کمرشل جو مشینیں ہوتی ہیں وہ چلی ہوتی ہیں اور یہ زبردست ایک ہماری لانگری مشین ہے جس پہ ہم آتے سارے کولٹ اور اپنے مطلب کافی چیزیں ہمیں باش کر دیتے ہیں اور ادھر ٹائم لگتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پر مشین یا گھنٹہ پر مشین تو یہ نام ہماری لانڈری شاپ ہے جہاں میں اس کا تائمی ہوں آپ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں جب ان مشینوں سے فارغ ہو جاتا تو آدھا گھنٹہ ان مشینوں میں یہ اس پرانا ڈرائر کرتے ہیں یہ ایسی ڈرائر ہوتے ہیں اور کپڑے ایسی گرم گرم نکلتے ہیں اس میں کولٹ بھی ہم دھو لیتے ہیں اور اس میں اگر آپ پردے دھونا چاہیں وہ بھی دھو لیتے ہیں بلکہ لاسٹ ڈو ویکس اگو میں نے اپنے کٹنز دھوے تھے لیکن وہ نا اگینزا کے تھے تو وہ ان مشینوں میں دھول نہیں سکتے یا تو وہ ہاتھ سے دھول سکتے ہیں اور ان کو دھونے کا کوئی مطلب حال نہیں ہے نہ بریکپین ہو سکتے ہیں کیونکہ اگینزا کا جو سٹوف ہوتا ہے وہ بہت شکون کی طرح پتلا ہوتا ہے تو وہ کسی ٹائم بھی جو ہے نا پرابلم کر سکتے ہیں تو میں آج یہ سارے کیونکہ ہم سال میں ایک دو دفعہ یہ کولٹ جو ہیں ادھر لانڈری پر آکر دھوتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بدبو یا کوئی چیز کیونکہ ذریبتہ پاکستان میں ملازم ہوتے ہیں آپ دھوپے اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہاں پہ 50 ڈیگری ہوتا ہے ایک ہونٹ میں کمبل ڈالو تو دو تین گھنٹے بعد سوک جاتا ہے لیکن ہی در ایسا کوئی سین نہیں ہے ہر وقت باریش ہے اگر ٹیمپریچر رائز بھی ہوتا ہے تو تقریباً میرا خواہلہ 30 ڈیگری می بھی 32 می بھی نوٹ مور دن دیٹ اب یہ جو یہ جو لانڈریز ہیں یہاں آپ اپنے سارے ہیوی سٹوف اگر کوئی بہت بڑی بڑی بیٹ شیٹس ہیں یا کلٹ ہیں یا کمبل ہیں تو وہ آپ آکے ایزیل یہاں پہ واش کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویو دکھاتی ہوں یہ پر جو سٹوف ہے یہاں پہ ایک مشین کوئی فائی پاؤنڈ چارج کرتی ہے کوئی سیون پاؤنڈ چارج کرتی ہے اس طرح کر کے تو آپ پین چار دفعہ میں سارے اپنے لانڈری کر لیتے ہو تو آج میں یہ کر رہی ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سارا دن میں میلی پھرتی رہتی ہوں ہر دن ایک نیا آپ نے کیونکہ یہاں سارے کام پٹھے نہیں ہو سکتے ہر دن آپ ایک نیا پلان کرتے ہو آج میں نے گھر کا یہ کام کرنا ہے باہر کا یہ کام کرنا ہے کھانا یہ پکانا ہے گروسری یہ لانی ہے اس پر یہاں پہ ہر وقت آپ ایک پلاننگ ساتھ رکھتے ہو تو بس اب یہ ہے کہ آج کا پلان یہ ہے اب جا کے کھانا پکے گا یا کوئی اور کام میرے لیے ریڈی کھڑا ہوگ تو یہ نہیں ہے کہ میں فارغ ہوتی ہوں پھر میں نے بہر اپنے آفیسز کے کام بھی کرانے ہوتے ہیں ساتھ مان صاحب کے ساتھ تو وہ پھر یہ نہیں کہ میرے بہت بہت مشکل ہوتا ہے رات تک تو میری آپ کو حالت بتایا کیا ہو جاتی ہے میری شکل دیکھنے والی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کسی نے اپنا ڈرائر ڈالا ہے یہ ٹوٹی فائف منٹ میں یہ کپڑے سارے اس کے سپن ہو جائیں گے اور سوک جائیں گے ایسے ہو جائیں گے جیسے دھولے گرم گرم نکلیں گے کپڑے ہیں دوے نہیں ہے دوے سے مراد یہ کہ اتنے گرم گرم کپڑے نکلیں گے اتنے تو گھر کی مشینوں میں نہیں نکل سکتے لیکن یہ کہ اگر آپ نے ہیوی پولٹ یا کوئی اس طرح کی چیز دھونی ہے تو آپ یہاں پہ ہی اس طرح کی لاؤنڈری مشینوں میں میں آپ کو ایک دفعہ وزٹ کروں اس طرح یہاں پہ لوگوں نے مشینیں لگائیں گے اور اس طرح یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی مشین ہے یہ اسے چھوٹی میں نے فائی پاؤنڈ والی چوز کی ہے اور اس طرح سارا پسٹیکر لگے ہوتے اور آپ نے سارا ہوتا ہوتا ہے ابھی کیونکہ مجھے کافی ٹائم ہے یہاں پہ میری مشین مجھے ٹوٹی منٹ علام دے رہی ہے کہ آپ کا ٹوٹی منٹ رہ گیا اور ایک مشینہ جو ایٹ منٹ کا علام دے رہی ہے تو اب یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں آپ کو ملتی ہوں اور ابھی تو میں بیزی ہوں تھوڑی تھوڑی دیر میں میں آپ سے رابط کرتی ہوں پھر ملتی ہوں اوکے اللہ حافظ یہ میرا کمبل ہے وہ ڈرائے ہو رہے ہیں اس میں ٹوپام ڈالو تو ٹوٹی منٹ ملتے ہیں بس اب یہ میں نے ڈال کے اس کو ڈرائے کر رہی ہوں اور الحمدللہ یہ تو بڑا ضروری کام ہے بھئی بڑا ٹائم لکھ جاتا ہے واقعی سب ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو دکھاؤں یہ میں نے گاڑی پاک کیا ہے یہ گھنٹے کا سائنہ آرہا ہے یہ ٹکٹ والا آگیا بھاگو یہاں سے کیونکہ یہاں پہ نا یہاں پہ نا اگر یلو لائن پہ یا جہاں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہاں گھنٹے سے زیادہ پاک نہیں کر سکتے اگر آپ گاڑی پاک کر دو نا تو آپ کو سکسٹی پاؤنڈ سے ٹکٹ آتی ہو اور اگر آپ نہیں پہ کرتے تو وہ ہنڈرٹ ٹوٹی بن جاتی ہے نہیں پہ کرتے تو پسید ہی ٹری ہنڈرٹ بنتی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ملتے ہیں اندر جا رہے ہیں یہ روز کے کام نہیں ختم ہونا بندے نے ختم ہو جانا ہے یہ کام آنے صبح 9 10 کے 9 20 کی میں نکلے میں ہوں ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ گیا ہے اور ابھی تک میں گھر نہیں گئی اور کہنے کو میں کچھ بھی نہیں کرتی بیلی میں اور میرا کام بیلی پھر آپ کو دکھا دیں سبزیاں فروٹی فروٹ یمی یمی جا رہے ہیں لے کے یہاں سے پھر آپ کو ملتے ہیں ہاں جی یہ بے موسمی برسات دیکھی آپ نے یہاں پہ اس طرح برسات ہوتی ہے ایک طرف دھوپ مکھی ہوئی ہے اور ایک طرف بلا وجہ کی بارش ہوئی ہے اب یہ اور تیز ہوتی جائے گی یہاں پہ یہ مسئلے ہیں لو شروع اس لئے میں کل بتا رہی تھی نا کہ یہاں پہ خوابت مشہور ہے کہ کسی ڈبلی او پہ بلیف نہیں کرنا آئیے لو اور تیز ہوگی ہے اس طرح سارا دن کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے اور آپ بلیف کریں اس وقت ابھی دکھاؤ ٹائم دکھاؤ یہاں پہ سکرین پہ یہ سکرین پہ اس وقت 1.14 کا ٹائم ہے اور آپ بلیف کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں تقریباً نو بجے کی نکلیمی ہوں اور کہنے کو میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں لیکن اس کے باوجود کام کہتا ہے میں نے ختم نہیں ہونا سارا دن سارا دن یہی بکواس لگی جاتی ہے وہی بات ہے کہ کرتے رو کرتے رو کرتے رو کام نہیں ختم ہوتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے پر کام نہیں ختم ہوتا ہے یہ پارٹ آف لائف ہے اور کہتے ہوتے ہیں چاہتے نہ چاہتے انسان نے برداشت کرنا ہی ہوتا ہے تو بس ابھی بس گھر جا رہے ہیں اور یہ بارش ابھی بھی ہمیں پندرہ بیس منٹ لگ جانے ہیں کیونکہ ہمارا جو مین روڈ ہے وہ ڈائیورجن ہے اور ہم اس وقت بڑا لمبا روٹ لے کے جاتے ہیں ہمارا جاتے ہیں حالانکہ یہ سٹم فل ہے اس کے جو وائپرز ہیں لیکن اس کے بعد جوت یہ بارش کا یہ ہلا آتا ہے یہاں کھانے کے بغیر رہا جا سکتا ہے گاڑی کے بغیر نہیں رہا جا سکتا بھئی بندہ ایک ٹائم کم کھانا کھا لے لیکن گاڑی یہاں مست ہوتی ہے نا چاہتے ہوئے بھی آپ کو ڈرائیونگ لسنس پاس کرنا ہی پڑتا ہے اور پاکستان یا باقی مجھے نہیں پتا کہاں کیسے ہوتا ہے پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے فیک بھی بن جاتا ہے جو ڈرائیونگ لسنس ہوتا ہے لیکن اس کنٹری میں ڈرائیونگ لسنس آپ کی پوری ایک ڈگری ہے جیسے آپ ایک ڈگری نہیں پاس کرتے ویسے ہیں تو چلیں میں آج آپ کو اپنے ڈرائیونگ لسنس کی ایک سٹوری سناتی ہوں آپ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی مزیدار سٹوری ہے یہ آپ دیکھیں اس وقت میں آپ کو سٹوری پر سناتی ہوں یہ دیکھاؤ سہارا ویدر اس وقت شدید دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن شدید بارش بھی ساتھ ہے یہ فل اس وقت دھوپ ہے سورج کبھی بادلوں میں چلا جاتا ہے کبھی آ جاتا ہے دو منٹ بعد ایسے لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا لیکن یک دم اتنی تیز بارش ہو جاتی ہے اور یہاں یہ ہے کہ پیچز ہوتے ہیں بارش کے بھی ہر جگہ بارش نہیں ہوتی جیسے میرے گھر بارش شاید نہ ہو رہی ہو لیکن یہاں ہو رہی ہے پیچز وائز بارش ہوتی جیسے بادل جہاں جہاں سے گزرتے جاتے ہیں وہاں وہاں بارش برساتے جاتے ہیں لیکن چلیں میں آپ کو بڑا اچھا ایک سٹوری سناتی ہوں آپ کہہ رہے ہوں گے اس کی کیا حالت ہوئی ہے کہ میں صبح سے نکلی ہوں میں نے صرف مود ہوئے ہیں اور دانت برش کی ہیں اور میں باہر آگئی ہوں اور تب سے میں گاڑی میں ہی ہوں میں روڈ پہ ہی ہوں اس وقت سے اب جا کے میں نے جاتے ساتھ کچن میں کھانا پکانے کھڑے ہو جانا ہے خیر میں آپ کو اپنی نا سٹوری سناتی ہوں اسے سٹوری ٹائم نا تو سوری کچھ یوں ہوا ہے کہ میں نے لسنس پاس کرنا تھا یوکے کا ہم تو کیجے ہوئے تھے پاکستان کے صحیح ہے یہ غلط ہے لسنس ہے یا نہیں ہے اپنے ابے کا پاکستان اپنے ابے کا لاہر یعنی اس طرح ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں کہ ہر کسی کے ابے گلاہ اور ہے یہ نہیں کہ میرے ابے گلاہ اور ہے سب کے ابے گلاہ اور ہے وہاں کوئی لسنس کی ٹینشن نہیں ہے خیر وہاں پہ جناب میں نام یہاں کی بات بتا رہی ہوں یہاں کے لسنس کی تو وہاں تو خیر لسنس ہو نہ ہو کوئی ڈسنٹ میٹر is not a big deal پانچ سو اربیہ دو پولس والے کو ویسے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے لیکن یہاں ایسے جان نہیں چھوٹتی اچھا خیر میں نے یہاں پہ لسنس پاس کیا پہلی دفعہ میں نے اپنا جو یہاں پہ ریٹن تھیوری تھی وہ میں نے بک کرائی اردو میں تو جو اچھا میں نے اپنی آسانی کے لیے کہ یار انگلیش میں نہیں پڑھنا پڑے گا اردو میں میں مطلب کرلوں گی ایزی میرا مطلب تھا کہ میں ایزیلی اردو میں اس کو پاس کرلوں گی اویسلی اردو تو ہمیں آتی ہے نا انگلیش کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا میں نے کہا میں اتنی کو خاص جیسے کہتے ہیں نا انگلیش میں مہر نہیں ہوں تو کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں تو میں نے اردو میں بکر آ لیا جب میں نے اردو میں بکر آیا تو وہ مجھے پتہ لگا وہ جو پاکستان میں خوش خط اردو نہیں ہوتی وہ جو ام اے اور علامہ قبال والی اردو ہے وہ والی اردو تھی جو کہ میں نے بھی کبھی نہیں سنی جزوی، اتاروی، پتہ نہیں کیا کیا مطلب اس ورڈنگ تھی جو کہ میں نے کبھی اپنی بکس میں ایک ہمارے پاکستان میں مضمون ہوتا تھا معاشرت علوم اس معاشرت علوم کی جو اردو ہے دینیات کی جو اردو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے believe me جو اردو تھی نا میری بھیجے بھی نہیں اتری میں نے کہا یار یہ کون سی اردو ہے بھئی کون سی دنیا کی اردو ہے خیر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی سٹیم ہائی لیول کی اردو ہے اور یہ ام اے میں یا جو یہ شاعری پویٹری مینز کے علامہ ایک بار ٹائپ جو شاعر ہیں وہ یہ اردو بولتے ہیں خیر خوشکت ٹائپ اردو تھی کچھ ہی بھی اردو تھی خیر اس میں میں ہو گئی جی فیل اب جب فیل ہو گئی میں بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی کہ یار اردو میں فیل یہ کیا ہو گیا تو پھر مجھے میرے حزبن نے کہا فاتمہ خان آپ کو کس نے کہا تھا آپ اردو میں پاس ہو جائیں گی یہ اردو وہ والی اردو نہیں ہے جو آپ پاکستان والی اردو سمجھ رہی ہیں تو آپ بہتر ہیں انگلیش میں کریں انگلیش ایزی ہے آپ کے لئے پڑھنے میں آسان نہیں ہوگی اور آپ بلیف کریں اس کے اردو کے کئی لفظ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ related to وہ نہیں ہے جیسے ارانی لینگویچ اس ٹائپ کے لینگویچ کے بیچ میں یعنی ہر جو ہماری یہ لینگویچ ہے نا اردو اس میں کافی سارے ایسے زبانوں کے بھی لفظ ہیں جو ہم نے کبھی سونے نہیں ہیں ہم تو نارمل اردو پنجابی بولنے والے لوگ ہیں سمپل سے خیر میں نے انگلیش میں دیا تو میں پاس ہو گئی اور سیکنڈ ٹرم میں میں پاس ہو گئی تو اب کیونکہ کیونکہ جو گاڑی تھی نا وہ تو میں ماشاءاللہ when I am fifteen میں نے گاڑی چلانا شروع کی تھی اور وہاں تو چودہ چودہ سال کے پاکستان میں بچے گاڑی چلاتے ہیں تو میں پندرہ سال کی عمر کی تھی جب مجھے گاڑی کا شوق پڑا اور شوق بھی بڑا بڑا خطرناک پڑا کہ میری امی کو مجھے لے جانا پڑتا تھا ڈوجم کار چلانے کے لئے تو میں ڈوجم کار چلاتی تھی اور پھر مجھے یہ گاڑی کو موف کٹس اور یہ مجھے بہت اچھا یعنی کہ کر لیتی ہوں تو میں نا موف کٹس اس طرح ایزی کر سکتی تھی کیونکہ میں ڈوجم کار بہت چلاتی تھی گاڑی کے چکر میں تو میری امی کہتی ہوتی تھی گاڑی چلانے میں اس کو ڈوجم اٹھا دوں اس کا جو یہ دماغ میں خدناس براوینا یہ نکلے گا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو مجھے گاڑی سکھانی پڑی کیونکہ مجھے بہت شوق تھا گاڑی چلانے کا خیر لو جی جب ہم تھیوری کے لئے گئے تو ساتھ ہی ساری پریکٹیکل کے لئے گئے تو پہلے پریکٹیکل میں ہوا کیا کیونکہ مجھے کچھ انزائٹی ہو رہی تھی کیونکہ میں نے گورے کے ساتھ بیٹھ کے وہ اگزام دینا تھا تو مجھے کسی نے کہا عرباب بھائی کو آپ لے جائیں سلف سپورٹ کے لئے اس پہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ گائیڈ بھی کر دیں گے تھوڑا بہت اور آپ کی ہنسل افضائی ہوگی عرباب خان مجھے اپنے ساتھ لے گئے ساری میں عرباب خان کو اپنے ساتھ لے گئے پیچھے ہم نے انسٹرکٹر کو کہا انسٹرکٹر نے کہا میرے حزبن نے انسٹرکٹر کو کہا کہ اس کو انگلیش نہیں آتی اور میں اردو ٹرانسلیٹر ہوں تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا ہم نے کہا ٹھیک ہے اب عرباب خان بیٹھ گئے اب گورے نے کہا ووچ آؤٹ ووچ آؤٹ دس جنکشن اس ریلی ہیوی ٹرافک اور ساتھ اس نے کہا یہ بس لے نا ہے تم چلاو جو جیسے تم نے چلانی ہے اب اس نے عرباب کو کہا پلیز ٹرانسلیٹ عرباب نے ساتھی کہا تون موڑ کے دیکھ کے باس لینے گئی ہے اور گاڈ اس کو پتہ لگیا کہ اس نے اپنی بیوی کو گائیڈ کیا یہ اس نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا اس نے گائیڈ کیا اس نے میری ڈرائیونگ دیکھے بغیر مجھے فیل کر دیا اب مجھے بڑا گسہ جڑا کہ عرباب خان آپ نے کیوں کہا عرباب نے کہا میں نے تو آپ کو فاطمہ خان گائیڈ کرنے کے لیے بتایا ہے اچھا مین وائل کیا ہوا کہ ہم نے سیکنڈ اپنا ٹیسٹ بک کیا تو سیکنڈ ٹیسٹ میں کیا ہوا کہ عرباب خان پھر میرے ساتھ بیٹھے تو گورا تھا ہم نے وہ ٹیسٹ سینٹری چینج کر دیا ہم نے کہا ہم نے وہ ٹیسٹ سینٹری نہیں رکھنا تو ساتھ ہی نا ہم نے جب ٹیسٹ سینٹر میں ابھی گھار آگئی ہوں میں گاڑی پاک کر کے تو آپ کو یہ سٹوری سناتی ہوں ایک سیکنڈ اچھا میں بس اب گھر آگئی ہوں میں نے کپڑے شپرے چینج کی ہیں ریلیکس ہو کے بیٹھیں ہوں تو میں نے کہا آپ کو سٹوری سنا ہوں اچھا ہم نے ٹیسٹ انٹر چینج کر لیا جب ہم نے ٹیسٹ انٹر چینج کیا تو ہمارے ایک جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ عرباب بھائی آپ بھابی کی صرف سپورٹ کریں میں تب ان کو کانفیڈنٹ رہیں وہ ٹیسٹ دیتے وقت آپ اس دفعہ ان کو گھائیڈ نہ کیجئے گا ورنہ وہ کنفیوز ہو جائیں گی اور پچھلی دفعہ بھی اسی وجہ سے بھابی فیل ہو گئی نہیں تو آپ نے کوئی ان کے بارے میں ان کو کوئی گھائیڈ نہیں کرنا کوئی نہیں کہنا کہ اس کو انگلیش نہیں آتی میں ٹرانسلیٹر کے لیے بیٹھا ہوں تو بس ان کو یہ کہنا کہ یہ گھبرا جائے گی means کہ یہ سکیرڈ ہو جائے گی یہ ٹریسٹ نہیں دے سکے گی اگر میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا میں چھپ رہوں گا میں نہیں بولوں گا تو میں اس کو وچ آؤٹ کروں گا کہ یہ ریلیکس رہے یہ نہ ہو کہ یہ پینک ہو جائے اور جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے وہی سیم سٹوری اور باہب نے جا کے انسٹرکٹر کو بتائی کہ میری وائف جو ہے وہ سکیرڈ ہو جائے گی تو وہ اس لیے نا میں پیچھے بیٹھوں گا آپ نے کہا ٹھیک ہے اب ہم بیٹھ گئے اب ظاہری بات ہے میری کچھ ایج بھی چھوٹی تھی تب جب میں یوکے میں آئی تھی تو اس وقت ایج بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی تو خیر اس نے کہا کہ آپ جو ہیں انگلیش آتی ہے میں نے کہا ہاں آتی ہے تو سمجھ اس نے مجھے کہا کہ جو میں تیسے قویسچن کروں گا تجھے آنسر آجائے گا دینا میں نے کہا ہاں کہتا اوکے تو اور باہب خان بس میری سرف سپورٹ کے لیے پیچھے بیٹھ گیا انہوں نے ہی کہا کہ اس کو بالکل بھی جو ہے نا آپ نے نا وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں آپ بیٹے چلے جائیں آپ مجھے بھی کنفیوز کر رہی ہے میرے بیٹی مجھے بھی کنفیوز کر رہی ہے اچھا میں انوائل نہ اور باہب خان پیچھے بیٹھ گئے اور وہ گھورے نے کہا کہ یہ تو نہیں نہیں ڈرائیور ہے اور اس کو فیل کرنا ہی کرنا ہے وہ اچھا مجھے نا اس کی تھیوری سمجھ آگئی کہ اس نے آج مجھے پھر فیل کرنا ہے یعنی مطلب جب آپ بیٹھتے ہونا انسٹرکٹر کے ساتھ تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس نے آپ کو پاس کرنا یا فیل کرنا وہ اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے انہوں نے نا ٹارگٹ سیٹ کی ہوتے ہیں بہت کم ریئر ہوتے ہیں جن کو وہ پاس کرتے ہیں خیر اس نے میرے سے پہلے پوچھا کہ تُو نے پہلے کبھی یہ پریکٹیکل دیا ہے میں نے اس کو کہا ہاں میں ایک دفعہ فیل ہو گئی تھی تو اس نے کہا اوکے اوہ دون وری کہتے ہیں لیکن وہ فیل کر دیتے ہیں اچھا اس نے مجھے نہ کہا مجھے در اچھا مجھے در جو تھا وہ تھا شہر میں گاڑی چلانے سے تو ذری بات ہے وہاں منٹ منٹ پہ بریک لگتی ہے منٹ منٹ پہ منوور آپ کرنا بھول جاتے ہو سو سو چیزیں ہوتی ہیں لیکن گورے نے کیا کیا اس نے مجھے پکڑا اور اس نے مجھے کہا چلو گاڑی کو کہتا ہے ادھر گھماؤ اب خان جی کہتے ہیں فاطمہ خان یہ تو آج ہم نہ دونوں پکڑے گئے ہیں تو یہ تو مسئیبت ڈالے گا چلنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے مجھے خان جی نے کہا کہ چلو 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 اب ہم بول نہیں سکیں گے بات نہیں یہ تو جیسے ایک بندے کو لوک نہیں پکڑ کے لوک کر دیتے ہیں پکڑے گا جیسے بندہ یہ تو ہمارے پر وہ کرفیو لگائے گا اب ہم بول نہیں سکیں گے بہت اتیار کری گھبرائی نہ میں پیچھے ہی بیٹھا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ایک تسلی دیتے ہیں دوسرے کو اچھا وہ ہمیں لے گیا ہل کے اوپر یعنی پہاڑ کے اوپر لے گیا تو پہاڑ کے اوپر پورا بہت چھوٹی سی روڈ تھی تو پہاڑ کے اوپر لے جا کے کہتا ہے اس نے کہا یہ تو نہیں ڈرائیور ہے پہاڑ کے اوپر لے جا کے کہتا ہے کہ چل یہاں پہ بیک ریورس کر آگے آگئی چار گاڑیاں فرنٹ پہ تو کہتا ہے کیونکہ اور میرے پیچھے بھی چار گاڑیاں تھی تو اس نے کہا چل اب مجھے نا منور کر کے دکھا اور بیک ریورس میں گاڑی پا کر کے دکھا جناب مجھے فل اوپر ہیل ہمارے یہاں اردگرد نا نوردن سائٹس پہ بہت ہیل ہیلی ایریاز ہیں وہ مجھے فل اونچے والے ہیل پہ لے گیا چھوٹی سی روڈ عرباب خان نے کہا فاطمہ خان آپ کے لئے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو بائیں آپ کا گیم ہے اب جی فاطمہ خان نے ایسے کر کے موڑی گاڑی اور ہم سے کھڑی کر لی اب جناب وہ گورا بڑا پرشان کہ یار پہلی دفعہ نیو ڈرائیور کس طرح اس نے گاڑی پاک کی ہے اور وہ خود بھی بچارہ شوق میں چلا گیا کہ میں نے اسے اتنا مشکل یہ کروایا ہے کہ اس کو میں نے اتنی اونچی ہیل پہ لاؤ کے تو کہا گاڑی ریورس کر کے آپ لگا تو اس نے چار آگے گاڑیاں ویٹ کر رہی ہیں نکلنے کے لئے اور چار پیچھے کھڑی ہیں تو یہاں ہوتا ہے کہ ایک سائٹ کی لین رکھ جاتی ہے دوسری چلتی ہے ایک کو راستہ دینا پڑتا پھر دوسری چلتی اس طرح مطلب وہ روڈ تھی تو اب وہ جناب وہ بڑا پرشان کہ یار تو بڑی ایک سپر ڈرائیور ہے یہ تو نیو ڈرائیور ہونے کے باوجود یہ اس نے کتنے ارام سے سموثلی منورز کی ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بھی ہو پہلی دفعہ کر رہا وہ پینک ہو جائے کہ یار اتنا مشکل منور خیر میں نے وہ کر لیا اچھا اس کے بعد اس نے مجھے ہل سے لا کے تو ایک وہاں پہ کوئی راؤنڈ باؤٹ تھا جنکشن تھا وہ تھے کوئی سکس جنکشن والا راؤنڈ باؤٹ تو سکس جنکشن والے میں بھی کنفیوجن ہو جاتی ہے سمٹائم انسان کو انسان کے فیل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس نے مجھے گا کہ تُو وہاں سائن پکڑ جہاں موٹر وے تیک دا بیک یعنی اس کو پورا گھما اور اس کو موٹر وے پہ جانا ہے ہم نے واپس جانا ہے تو جنکشن ہے اب اس نے مجھے کنفیوز کر دیا کہ چھے یعنی کہ موڑے ہیں اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کونس ہے اور رستہ کیونکہ جو سئی ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے تو جو نئے نئے ناڑی بنے ہوتے ہیں وہ پھر ان کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے اب مجھے پتا تھا کہ یہ جناب اس نے یہاں سے چڑھا اور یہ اسی کے اینڈ پہ اترے گا وہ فیفت جنکشن بنتا تھا کیونکہ کئی بچے جو نئے نئے پاس کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے اسی چکر میں میں نے آرام سے گاڑی پوری گھمائی اپنے وہ جو پانچ کے چھے جو اس کے وہ جنکشنز تھے وہ کروس کی یہ کر کے رام سے میں واپس اسی موٹر وے پہ اس نے مجھے کہا کہ نیشنل سپیڈ لیمٹ پہ تو گاڑی بگا میں نیشنل سپیڈ لیمٹ میں سیونٹی پہ گاڑی بگائی کبھی وہ مجھے کہ میڈل لین میں آجا کبھی وہ مجھے کہ لیفٹ لین میں آجا اب وہ بڑا پریشان کہ یہ تو نیو ڈرائیور ہے یہ کیا ہو گیا یہ تو لڑکی جو ہے بہت زیادہ یعنی وومن جو ہے یہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے یہ نیو ڈرائیور ہے اچھا وہ جب اترا گاڑی سے اتر کے تو وہ جیسے ہمارے شہباز جیسے بکپ کرتے ہیں تو اس نے کہا ایکسلنٹ ایکسلنٹ کار ڈرائیونگ ایکسلنٹ کار ڈرائیونگ تو میں نے کہا بیٹا تو ذرا سائن تو کرنا ذرا میرے میرے اس کے اوپر وہ جو کیا ہوتا ہے سیٹیفکیٹ کے اوپر اس نے نکالا سیٹیفکیٹ ایسے رام سے اس نے ایسے مزے سے سائن کیے سائن کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مسٹر خان your wife is really expert driver اور I really appreciate تو اور باب خان ہس پڑے تو وہ گورا اور باب کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ ہس کی ہو رہا ہے میں نے تو اس کی تعریف کی ہے کہ یہ expert driver ہے تو یہ تو نہیں نیو ڈرائیور لگتی تو میں اس کو ساتھی کہا میں نے کہا then I start the driving in UK I am a new driver in Pakistan I am a old driver and which area we belong means کہ جہاں میں پلی بڑی ہوں جہاں سے میں belong کرتی ہوں if you drive carefully drive from that place nobody can nobody can beat them تو وہ آگے سے کہتا ہے oh really I think so you are a new driver that's why I go to the hill and the motorway and the junction okay it's mean you're an expert driver oh god it's not good میں نے کہا do you think you can تو نے مجھے فیل کرنا تھا میں نے کہا you think in your mind I think so you can make your mind کہ تو نے مجھے فیل کرنا تھا تو وہ گورا بھی بات میں مجھے certificate پکڑانے کے بعد پرشان ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی کے حسرے ہوتے ہیں تو یہ میری سٹوری تھی تو مزے کی بات یہ ہے اس طرح کی بہت مزے دار مزے دار میرے ساتھ سٹوریاں گئی ہوئی ہیں تو میں آپ کو سناوں گی تو لیکن یہ کہ ہونا چاہیے ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہونا چاہیے موٹی چیزیں ہوگی ہیں اور اس کو شاہد کرنے لگے ہیں ہماری بھگار لگ گیا بس اب اس کو بھی نکالنے لگے ہیں یہی ہماری روز کی روٹین ہے وہ کہتے نا جی نا وہ کہتے نا نہیں سوری نا کر کی نخرا کی وہ پرسوں میں سن رہی تھی ہماری زندگی تو جھنڈوا کیا سنڈوا تو کیا منڈوا تو میرا بھی وہی صاحب ہے ہماری زندگی تو جھنڈوا کیا سنڈوا تو کیا منڈوا تو میری بس ہو گئی ہے تو میں نے کہ چلیں بلوک اخت ادام کرتے ہیں انشاءاللہ اگاز کریں کل اور آج کے بلوک اخت ادام کرتے ہیں مجھے جازت دیدئے دعا میں یاد رکھئے اور جس کو میرا چینل سنڈارا سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو کل ملیں گے کل سندگی ہے گھرکی باتوں کا دینا تو کل انشاءاللہ ایک نئے دن کا آغاز کریں گے السلام